اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیم فنڈز پر سپریم کورٹ کے اختیار کے خلاف درخواست کے قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا ہے کہ سپریم کورٹ کو ایسے فنڈز اکھٹا کرنے کا اختیار نہیں چیف جسٹر سامر فاروق نے ریمارکز دیا ہے کہ جب فنڈ جمع ہو رہا تھا تب اعتراض کیوں نہیں کیا گیا اب تو پانچ سال گزر چکے ہیں مزید جان لیتا ہے اسلام آباد سے سمکر مائندے سحیل رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں سحیل بتائیے گا کہ دوران سامات کیا ریمارکز سامنے آئے دیکھیں چیف جسٹر نے بنیادی طور پر سوال کیا تھا درخواست گزار کے وکیل سے کہ آپ یہ بتائیں کہ جب یہ فنڈ کٹھا ہو رہا تھا تو اس فقط اعتراض کیوں نہیں اٹھایا اور اگر اعتراض ہوتا بھی تو تھیڑ بینک ہوتا پھر یہ اکاؤنٹ پھول ہی نہیں سکتا تھا لہذا آپ کیا کہتے ہیں کہ اب جوٹیشٹی کے پاس پیسے نہیں ہونے چاہیے ہمارے بھی کانورس میں سیمریز آتی ہیں اب اس درخواست کے قابل سماعت انہیں پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اس چیزے سے یہ ریمارکز کیلئے ہیں کہ سپریم کورڈ بھی ایک ایگزیکٹیو بارڈی ہے وہ اپنے گھروں میں یہ پیسہ نہیں لگا رہے اس درخواست پر اب مناسب آرڈر جاری کریں گے اب یہ فیصلہ قابل سماعت انہیں پر محفوظ کیا گیا ہے جی بہت شکریہ آپ کا